پی ایس ایک 2019 اپنے اختتامی مراحل کی جانب گامزن ہو چکا ہے پہلا پلی اوف پہلا سیمی فائنل کن ٹیموں کے درمیان کھلا جائے گا کن دو ٹیموں کے درمیان کھلا جائے گا دوسرا پلی اوف دوسرا سیمی فائنل کن دو ٹیموں کے درمیان کھلا جائے گا یہ تمام انفارمیشن میں آپ کو اس فیڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے ایک نظر پوانچ ٹیور پر ڈالیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ دونوں سیمی فائنل دونوں پلی اوف کن کن ٹیموں کے درمیان کھلا جائیں گے کوئیٹر گلی ایٹرز کی ٹیم اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہے اس کے پوانچ کی تعداد فورٹین ہے یہ ٹیم پلی اوف کے لئے کولیفائی کر چکی ہے دوسرا نمبر پشاور ظلمی کی ٹیم موجود ہے اس کے پوانچ کی تعداد بارہ ہے یہ بھی پلی اوف کے لئے کولیفائی کر چکی ہے تیسرے نمبر پر اسلام آباد کی ٹیم موجود ہے اس کے پوائنٹس کی تعداد آٹھ ہے کاراچی کنز کی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے اس کے پوائنٹس کی تعداد آٹھ ہے پانچوے نمبر پر لاہور کرندس کی ٹیم موجود ہے اس کے پوائنٹس کی تعداد چھے ہے اور آخری نمبر پر ملتان سلطانس کی ٹیم موجود ہے اس کے پوائنٹس کی تعداد چھے ہے اور یہ ٹورنمیٹ سے آؤٹ ہو چکی ہے پی ایس ایل سے بہر ہو چکی ہے اب تین ٹیمز ہیں کراچی لاہور اور اسلام آباد ان تین ٹیمز میں سے دونے کو لیفائی کرنا ہے دونے پلی اوف میں جگہ بنانی ہے پی ایس ایل فور کا پہلا پلی اوف میچ بارہ مارچ کو منگل کے دن کوئٹر لیڈیئیٹرز اور پیشاور ظلمی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا کوئٹر لیڈیئیٹرز کی ٹیم اس میچ کے لیے پکی ہو چکی اور پیشاور ظلمی نائنٹی فائی پرسنٹ پکی ہو چکی ہے لیکن یہ مقام بھی ممکن ہے کہ کراچی کینز کی ٹیم دونوں میچی اچھے رامنیٹ کا جیت کر اگلا میچ پیشاور ظلمی اگر ہار جائے تو اس صورت میں کراچی کینز کی ٹیم پیشاور کی جگہ لے سکتی ہے اور دوسرے یا پہلے نمبر پر آ کر کوئٹر لیڈیئیٹرز سے پہلا پلی اوف کھیل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں تین ٹیم کی اسلام آباد لاہور اور کراچی کی اسلام آباد کے ایک میچ پاکی ہے وہ اسلام آباد کو جیتنا ہے اگر پلی اوف میں کیولیفائی کرنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر اسلام آباد اگلا پلی اوف میچ اپنا ہار بھی جائے تو اس صورت میں بھی تھوڑا بہت چاند سے نکل سکتا ہے چاند سے بن سکتا ہے بات کرتے ہیں کراچی کینز کے اس وقت آٹھ پوائنڈز ہیں دو میچ پاکی ہیں کراچی کینز کو پلی اوف میں کیولیفائی کرنے کے لیے صرف ایک میچ جیتنا ترکار ہے البتہ کہ کراچی کی ان دونوں میچز بھی ہار جاتا ہے تو پھر بھی تھوڑا بہت چانس نکل سکتا ہے لیکن اگر ایک میچ جیت لیتا ہے دو میچے ہے تو اس کی اگلے محلے کے لیے جگہ پکی ہو جائے گی جگہ پر مہور لگ جائے گی کنفرم جگہ پکی ہو جائے گی اس وقت میری انفارمیشن کے مطابق بات کرتے ہیں لاہور کلندرز کی لاہور کلندرز کی پوائنٹس کی تو آداز چھے ہے دو میچ باقی ہیں لاہور کو پلی اوفی کولی فائی کرنے کے لیے ان دونوں میچز کو جیتنا درکار ہیں اگر لاہور کی ٹیم اگلے میچ میں اسلام آباد کو شکست دے دیتی ہے تو پھر چاہے لاہور اپنا اگلا میچ ہار بھی جائے تو پلی اوف کے لیے کولی فائی کر سکتی ہے لاہور کا اگلا میچ اسلام آباد کے ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے دو ٹیموں کے لیے 90% ڈو اینڈ ڈائی میچ ہوگا پہلا پلی اوف میچ پی ایسل دو اور انیس کا کوئٹا اور پیشاور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا دوسرا پلی اوف میچ الموش اندازے کے مطابق کراچی کینگ اور اس کے ساتھ لاہور کلندر ہوگی یا پھر اسلام آباد یونائٹیڈ ہوگی ان دونوں میں سے ایک ٹیم کراچی کینگز کا مقابلہ کرے گی میرے اندازے کے مطابق آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کیجئے ایس ایم کاسیم یوٹیوب چینل کو اور بیل بٹن کو دبائیے لیٹس ریڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے